یا خواہش کرو گے تو یہ پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکتی اس لیے کہ اگر کوئی کہتا ہے نہ کہ یہ مقبول ہے میں نے کل بھی بات کی تھی دوبارہ سے دورا دوں یہ مقبول نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم سے بہت زیادتی ہو چکی پاکستان سے بہت زیادتی ہو چکی ریاستی اداروں سے بہت زیادتی ہو چکی جب کوئی ان محرومیوں کا ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی بات کرتا ہے بھلے اس جیسا دو نمبر آدمی ہو وہ بھی کرے تو لوگ اس میں بھی اپنی تسخین سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی بات کرنے والا ہے اصل بات یہ ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے اس کا مدعوہ کرنے کی ہم نے کوئی عملی کوشش کی ہے اور جب ہم ان دکھوں کا مدعوہ کرنے کی کوئی روڈ میپ دیں گے تو اس جیسے کبھی پاپولر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکیں گے اور اگر روڈ میپ غلطیوں کا حضالہ کرنے کا نہیں دیا جائے گا بلکہ دور آئی جائیں گی تو پھر کوئی بھی اٹھے وہ التاف سین کیوں نہ بات کرے وہ کوئی اور کیوں نہ بات کرے مجمع پھر لگیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا نقصان سیلاب سے پاکستان کے ایک بہت بڑے حصے کو پہنچ چکا اگر اس سے اس نقصان سے اور اس سے زیادہ نقصان جو پاکستان کا سیلاب سے پہلے چار سالوں میں یا اس سے پیچھے ہو چکا اگر اس کا مدعوہ کرنا ہے تو آئین قانون کے مطابق چلنا پڑے گا پاکستان کے اداروں اور یہ کیا طریق ہے بھائی آپ پوری پاکستان کو اور پورے جمہوری نظام کو اور پورے آئین قانون کو ایک پوائنٹمنٹ سے مشروط کر دو اور کہو کہ اس کی اور آپ کبھی کہو کہ نومبر سے پہلے الیکشن ہوئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے نومبر کے بعد ہوئے تو تباہ ہو جائیں گے اب کہتے ہو کہ یہ چیز آگے جائے بھائی بات سنو کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ اداروں میں کوئی بغابت کروائے اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر ان کو اکسایا جائے ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پچھلی گلتیاں تھیں ان کی نشان دی کرتے تھے حملہ آبر ہونے کے لیے نہیں ہم غلطیوں کی نشان دی کرتے تھے مداوے کے لیے ہم غلطیوں کی نشان دی کرتے تھے دوبارہ کوئی نہ کرے مگر یہ حملہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے کسی طور پر مناسب نہیں ہے اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ یہ دباؤ بڑھاتا جائے اور کوئی بیک ڈور کوئی ہاتھ بڑھائے یا اس کی سہولت کاری کرے یا سہولت کاری کرنے کا کوئی سوچے تو یہ ہم میں سے کوئی برداشت اس لیے نہیں کرے گا کہ ہم نے پہلے ہی بہت تکلیفیں برداشت کر لیں پاکستان کا پاکستانی قوم کا بہت بڑا نقصان ہم پہلے کر چکے ہیں اگر اب کی بار اور یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا واحد حل ہے پارلیمانی کمیشن تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ آج کے بعد غلطیاں نہیں کی جائیں گی اور غلطیاں کرنے والے کو نمائن نہیں کیا جائے گا اس کا واحد حل جو یہ کہتا ہے اسلامی ٹچ دو اس کا ہے اسلامی نظریاتی کونسل اس کا حل ہے شریعت کوٹ یا وہ اور یا یہ آج کہے پبلک میں آکے کہ میں نے غلطیاں کی ہیں لاعلمی میں دوبارہ کسی جید عالم دین سے پوچھے بغیر میں کسی آئد یا قرآن پاک کا حوالہ نہیں دوں گا جب تک وہ چیز وہ جملہ وہ تشریف مستند نہ ہو میں یہ بات نہیں کروں گا ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں ہوگا مگر اگر یہ بار بار اس کا استعمال کرے گا کسی کے کہنے پہ جو کان میں کہا جاتا ہے کہ مذہبی ٹچ دو اسلامی ٹچ دو آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی سو میری آخر میں پھر یہ گزارش ہے کہ ہم پاکستان کو ریاست کو پورا من دیکھنا چاہتے ہیں بہت سفر کر لیا ہم نے بہت خون خرابہ پاکستان کے اندر ہو چکا خدا کے لیے اپنے فتنے کو اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انجانے میں اس کے مو سے باتیں نہیں نکلتی بار بار ایک چیز کو دھورانا اور ایک کے بعد دوسری کو اس سے زیادہ آگے جا کے بات کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے یا معذرت کرنی چاہیے باتیں چاہیے باتیں شیخ آئی تیوی سب اسی معاملے پر تینسلن آپ کے تابعیس کیجور اور تابعیس موزی میں پریس کی ڈیوی پریس کنفرنز میں آپ کو موزی نظر کر رہے ہیں ہمارا کسی پسندر کوئی ایسا ارادہ ہے میں آپ کیا اور خدا کرے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو مگر میری ان سے اپیل ہے کہ جب وہ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے تھے کیا عصد کیسر صاحب میں یا وزیر مذہبی امور یا دیگر ان کے جو پارٹی لیڈر ہیں کسی نے کبھی ان کو روکا کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں کل جو میں نے باتیں کییں جو کلپ آپ کو سنوائے آپ بطور مسلمان کے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کے دل نہیں دکھے ہوں گے صرف بات اتنی سی ہے ہم کسی کو اکسا نہیں رہے اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے مگر اپنے دین کو اپنے مذہب کو اپنے عقیدے کو اتنا بھی کمزور نہیں سمجھتے کہ ہم سیاست کے لیے اپنی زبان بندی رکھیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی بات اس لیے کی تھی میں نے شریعت کوٹ کو نوٹس لینے کی بھی بات اس لیے کی تھی کہ جید علماء اکرام اور تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام جو ہیں وہ اس چیز کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ اس کو کال کیا جائے اس کے سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے اس کو بلا کے کہا جائے کہ یہ خدا کے لیے جو اس کو علم نہیں ہوتا وہ کوٹ پبلک پلیس پہ نہ کرے باقی اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں گھر میں بیٹھ کے جو چاہتا ہے وہ بات کرے مگر پبلک میں غلط تشریح غلط بات کرنا میس کوٹ کرنا وہ کسی طور پر بھی کلمہ گو کو برداشت نہیں ہے بہت شکریہ